موسیقی موسیقی بائبل مقدس کے اہد اتیق کی عبرانی زبان پر گزشتہ دو صدیوں سے کام جاری ہے اس زبان کو برے صغیر پاکوہن کی سیمنریز میں پڑھایا جاتا ہے گزشتہ ایک سو چالیس سالوں میں چند ہی عبرانی اردو کتب سامنے آئی ہیں سب سے پہلی کتاب لغات عبرانی کے نام سے اٹھارہ سو اسی مسیحی میں پنجاب ریلیجس سوسائیٹی الہباز سے شائع ہوئی اس کے مصنف پادری بیلیم ہوپر تھے یہ کتاب عبرانی اردو ڈکشنری تھی اس کے ذریعے برے صغیر کے لوگوں نے عبرانی الفاظ کے معنی کو پہلی بار اردو میں پڑھا اور جانا اس کے تقریباً ایک سو بائیس سال بعد انیس سو بانوے مسیحی میں اوپن تھلوجیکل سامنری لاہور نے ایک کتاب عبرانی زبان کا تعرف شائع کی جسے ریورنڈ ڈاکٹر ایف ایس خیراللہ نے لکھا یہ کتاب عبرانی زبان سکھانے کی غرصے لکھی گئی تھی اس کے تین سال بعد یعنی انیس سو پچانوے مسیحی میں ایک کتاب عبرانی قائدہ حصہ اول کے عنوان سے فادی ایس آر سیمول حصر نے کلوری پینٹیکوسٹل تلوجیکل سامنری کراچی سے شائع کی یہ کتاب اردو کے نصابی قائدہ کے درس پر بنائی گئی تھی جس میں عام کاری کو عبرانی زبان کے حروف عبجر حروف علت اور زخیرہ الفاظ کے ساتھ ساتھ لکھنے کی مشکے بھی دی گئیں گی دو ہزار ایک مسیحی میں فادی ایس آر سیمول حصر نے عبرانی کی دوسری کتاب حصہ دوم کلوری پینٹیکوسٹل تلوجیکل سامنری پاکستان سے شائع کی اکتوبر دو ہزار چھ مسیحی میں بشپ ایس آر سیمول حصر نے تیسری کتاب عبرانی اردو کے حوالے سے شائع کی جس کا نام بڑا شیط ہے یہ تقویم یعنی پیدائش کی کتاب کا تحتل لفظ اردو ترجمہ اور نقل حرفی ہے اور اس میں عبرانی گرائمر سے متعلق معلومات بھی دی گئی ہیں اپرل دو ہزار گیارہ مسیحی میں اوپن تلوجیکل سامنری لاہور نے کتاب عبرانی زبان کا تارف دوبارہ حصہ دوم کے ساتھ شائع کی حصہ دوم پروفیسر پادی ٹونی ویلیم نے لکھا عبرانی اردو لکھت میں پروفیسر پادی ٹونی ویلیم کا یہ پہلا کام تھا دسمبر دو ہزار گیارہ مسیحی میں پروفیسر پادی ٹونی ویلیم نے ایک کتاب یسرنال کتاب سکرپچر سوسائیٹی لاہور سے شائع کی اس کتاب سے یونیورسٹی آف دی بنجاب کے عبرانی زبان کے طلبہ کے ساتھ ساتھ مختلف بائبل سکولز اور سیمنریز کے طلبہ بھی پائدہ اٹھاتی ہیں فروری دو ہزار بارہ مسیحی میں پادیسلیم یونس نے کچھ روالہ تھے لوجیکل سیمنری سے عبرانی اردو کے حوالے سے ایک کتاب بائبلی عبرانی کا اساسی تارف شائع کی اس میں بھی عبرانی زبان کے متعلق بہت سی معلومات فرہم کی دیں دو ہزار تیرہ مسیحی میں ڈاکر ایڈی لانس نے راول پنجی سے ایک کتاب بیسک اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہیبریو کے عنوان سے شائع کی یہ کتاب عبرانی اردو کی کتب میں ایک خوبصورت اضافہ ہے اگست دو ہزار سولہ مسیحی میں ہنین وقاس خان نے مشیاخ کلوجیکل ویو پبلیکیشن لسپیلا بلوچسان سے ایک کتاب میرا پہلا عبرانی قائدہ شائع کی اس میں عبرانی لکھنے اور پڑھنے کے پہلوں کو مدرزہ رکھا گیا جنوری دو ہزار اکیس مسیحی میں پروفیسر ہنیف صادت نے آلیف اومیگا انسٹیٹوٹ لاہور سے ایک کتاب عبرانی سیکھیں قصہ اول شائع کی جس میں عبرانی حروف افجد کی آوازوں کے ساتھ ساتھ حروف علت زبانی یاد کرنے اور لکھنے کی مشکے بھی دی گئی ہیں آج ڈیجیٹل دور ہے لہٰذا عبرانی اردو موبائل اپلیکیشن پر بھی کام کیا گیا ہے اس سلسلہ میں جنوری دو ہزار اکیس مسیحی میں موزز جولیس نے دنیا میں عبرانی اردو اپلیکیشن متعارف کرائی ہے تاکہ دنیا میں کہیں بھی عبرانی اردو ریڈر عبرانی اردو سمجھ سکے موسیقی 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 موسیقی